ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں تفسیر سرات الجنان اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی دلی حالت کے برخلاف کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ تعالی کے رسول ہیں ان منافقوں کے اس قول کے جواب میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور ان منافقوں کے مو سے جو بات نکلی وہ بالکل درست ہے لیکن اللہ تعالی یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق اس گواہی دینے میں ضرور جھوٹے ہیں کیونکہ ان کا باطن ظاہر کے موافق نہیں اور جو بات وہ کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا بے شک وہ بہت ہی بورے کام کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہو گئے تو ان کے دنوں پر مہر لگا دی گئی تو اب وہ سمجھتے نہیں تفسیر سراط الجنان یعنی منافقوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے قتل اور قید کیے جانے سے محفوظ رہیں یہ زبان سے تو قسمیں کھاتے ہیں لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ لوگوں کو ترہ ترہ کے وسوسے اور شبہ ڈال کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں بے شک وہ بہت ہی بورے کام کرتے ہیں کہ نفاق سے آپ کی بارگاہ میں آتے دھکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ سے روکتے اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے یعنی منافقوں کے یہ برے عمال اس لیے ہیں کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر وہ دل سے کافر ہو گئے اور ان کے دل کا کفر لوگوں پر ظاہر ہو گیا منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر محل لگا دی گئی ہے تو اب ان کے دلوں میں ایمان کیسے داخل ہو صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم